اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ریکارڈ کرنے جارہی ہیں اپیسوڈ نمبر سیون آف جانم جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر تو میں پھر سٹارٹ کرتی ہوں رات کی ہموشی میں اس کا ہاتھ ہمیں یوں بے خبر سوئی ہوئی اس کی زندگی اس کی دڑکنے روکنے کے در پہ تھی بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا ریان دیرے دیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا سامنے فرحان بیٹھا ہے ان دو مردوں کو دیکھ بلکہ گھو رہا تھا اس نے اپنے زندگی میں بہت سے لوگوں کو مخبت کرتے دیکھا تھا مخبتوں کو پاتے دیکھا تھا پہن بائیوں سے ماں باپ سے مگر ریبہ مرتضیٰ کے حصے میں جو مخبت آئی تو وہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی بعد مخبت سے کہیں زیادہ آگے کی تھی وہ عشق تھی ریان مرتضیٰ کی وہ دیوانگی تھی حیدر اکمل کی وہ خود بھی سراپائے مخبت تھی اور ان سب کی مخبتیں بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کیا کرتی تھی وہ پیاری تو اس سے بھی اتنی ہی تھی لیکن اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ ان دونوں جیسی دیوانگی نہیں لاسکتا تھا اس کی مخبت میں اظہار کہیں نہیں تھا وہ ریبہ کیا کسی کے لیے بھی اپنی مخبت کا یوں اظہار نہیں کر سکتا تھا کیا؟ تم مجھے بچڑی محبوبہ جیسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ نظروں کی تپش محسوس کر کے خیدر نے اس کی جانب دیکھا ایک کال کی تیری بیوی نے چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو گیا پہلے پتا ہوتا تک کل ہی اکیلے سلا دیتا اسے زبردست گوری دیتے آری بات پر موہی موہ میں بڑھ بڑھ آیا آواز اتنی دیمی ہرگز نہیں تھی کہ حیدر سن نہیں پاتا اس کی بات پر جہاں ریان نے چونکر اسے دیکھا وہیں حیدر اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا ریان اب افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا تُو نے بے یقینی سے اسے دیکھا تُو نے میری بیوی کو جان بوچ کے اکیلے سونے دیا تُو جانتا بھی تھا وہ اکیلے ڈر جائے گی تیری وجہ سے میری بیوی روئی اس کی بات پر ہترناک تیور لیے وہ بے یقینی سے کہتا اس کی جانی بڑھا تھا میں نے نہیں تُو نے رولایا اسے دو دن سے میری بہن چھپ چھپ کر رو رہی تھی تیری سو کالڈ ایگو یتم نہیں ہو رہی تھی اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا جواباً وہ نظریں چھرا گیا تیری جو بھی پرابلم تھی تُو مجھ سے بات کرتا یوں اچانک آنا چھوڑ کر تُو نے میری بہن کے ساتھ جو کیا اس کا حق میں تو اٹلیس تجھے نہیں دے رہا مزید کہتی اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھاتا اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا پھر بھی تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فرہان وہ بہت رو رہی تھی اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی حیدر صحیح کہہ رہا ہے میں تو پہلے ہی اب اپنے بچے کو نہیں سلارا اپنے پاس تم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی ابھی فرہان کہ اکیلے کمرے میں اسے یوں چھوڑ دیا جائے ریان نے دیمی آواز میں کہا نظر ریبہ پاری ٹھکی تھی جو کرور لیتی اس کے ہاتھ کو دونوں خاتو سے تھامے پر سکون نیند سو رہی تھی بھئی یہ ایک کمرہ اس کا اپنا کمرہ ہے آپ دونوں کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی کے ہر موقع پر ہم سب ریبہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ زندگی کی تلہیوں کا سامنا اسے کیلے کرنا ہوگا زندگی اتنی آسان ہرگز نہیں ہوتی جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہے ہم نے اپنی ریبہ کو ایک ڈیزنی ورڈ دیا ہوا ہے جہاں سب اچھا ہوتا ہے یہی وجہ کے ذرا سی ساتی تھوڑی سی مشکل پر وہ سہم سہم جاتی ہے اسے پیار کریں لیکن زندگی کی حقیقت بھی اسے پتہ ہونی چاہیے خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے لیکن قسمت کا لکھا کوئی جانتا تو نہیں نہ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا دونوں کی نظریں ریبہ کے معصوم سبی چہرے پر ٹکی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمل اس کے علاوہ کسی نے نہیں کرنا ان باتوں پر میری زندگی میں میری ریبہ کوئی زندگی کی کسی تلہی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا ان کے لئے زندگی ہمیشہ اتنی احسان رہ گی جتنی کے ہے تھوڑے توقف کے بعد حیدر بولا تو وہ بس مسکرا کر رہ گیا مجنو اس کی بات پر ریان کے ساتھ حیدر بھی مسکرا اٹھا ہاں ہوں میں مجنو اپنی بیوی کے پیچھے ہونا فر سے کہا گیا تھا وہ سر ہی لاکر رہ گیا اب تو ہفا نہیں ہے نا تو ریبہ کا سر احتیاط سے تکیہ پر رکھ کر ریان نے اس سے پوچھا جواب میں خیدر نے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھا اگلے ہی لمحے دونوں کا کہہ کہا گون جاتا اب اس انسان تو خفا رہنے تک اب ہے اس کے گلے سے لگے خیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ازان کی آواز پر فرحان اٹھ کڑا ہوا رات بیٹ گئی تھی میں نماز کے بعد کچھ دیر آرام کروں گا ان دونوں سے کہتے ریبہ کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکلا تو بھی آرام کر لے میں بیٹھا ہوں اپنے گڑے کے پاس اس کی سر خانگوں کو دیکھ کر ریان نے کہا گڑے کے علاوہ تیری ایک عدد بیوی بھی ہے اسی لئے اب جا یہاں سے اپنی بیوی کے پاس میں بیٹھا ہوں اسے زبردستی کمرے سے بائی نکالتے وہ خود بھی وضو کی نیت سے بادروم کی جانی بڑھا اتمنان سے نماز ادا کر لینے کے بعد زیرے لب کچھ پڑتے اس پر پونکا وہ ہلکا سا قسمت آتی دیرے دیرے آنکھیں کھول کر اپنے اردگرد دیکھ رہی تھی اسے یوں سامنے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اسے یوں مسکراتا دیکھ حیدر کے لبوں پر بھی مسکرات ابر کا مادوم ہوئی جاگ گئی میری ریبہ انگلیوں سے اس کی پیشانی پر گرتے بالوں کو سمارا جواب بن وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہی لاتے اس کی جانب دیکھنے لگی وال دوبارہ پیشانی پر بکھر گئے تھے وہ خود بھی اسے کچھ دوری پر بیٹھ گیا یہ ریڈ ہو رہی ہیں دیمی آواز میں بولتی تھوڑی سی اونچی ہو کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ پیرے جو تمام شب ویخوابی کے باعث سرخ ہو رہی تھی اس کی نرم انگلیوں کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے وہ دلکشی سے مسکرائیا سوری میری وجہ سے ہوا نا میں نے رو رو کر بلایا تھا میں بہت ڈر گیا پورا اندھیرہ ہو رہا تھا اور دا جان بھی نہیں تھے سر جکا کر جرم کا اطراف کرنے جیسے انداز میں کہتی ساتھ اپنی صفائی بھی دے رہی تھی لفظ پورا پر زور دیتی وہ اسے بہت پیاری لگی نہیں میری جان آپ ذمہ داری ہیں میری اس میں سوری کہنے جیسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ نے صرف میرے پاس آنا ہے ہاں آپ نے وہ اس دن بھی کہا تھا نا کہ آپ کے پاس آنگا تو دا جان کی شادی والے دن بھی مجھے نینی آئی تو میں آپ کو مسٹ کر رہا تھا رویا بھی تھا پھر آپ میرے پاس نہیں تھے پھر وہ فش میں اس کے ساتھ سویا تھا جوش میں اس کے قریب ہو کر بیٹھتی اسے جلدی جلدی بتا رہی تھی فش کیسے سو گئی میری ریبہ کے ساتھ خیدر نے مسکرار دبا کر اس کی جانب دیکھا وہ اچھی طرح جانتا تھا آگے وہ عمل کر کے بتائے گی یہ یہ رہا مجھے ڈر لگ رہا تھا نا میں اس سے ڈرہ دے رہا تھا ایکویریم کے اندر اپنے سابقہ انداز میں ہاتھ ڈال کر اسے واقعی ڈرہ کر دکھا رہی تھی اس کے اس طرح ہاتھ ڈالنے سے وہ گولڈ فش شیشے سے چپک گئی تھی بس بس ہی بار ڈر گئی وہ اب وہ ہمیشہ آپ سے ڈرے گی چھوڑنے اسے خیدر نے اس کا ہاتھ نکال کر وہ ہفگی سے پیچھے ہوئی نئی میں ہفا تھا اس کے دوبارہ کوشش کرنے پر اس نے ناک سکیڑ کر کہا یہاں قریب آ کر ہفا ہو جائے ناریبہ اس نے مخبر سے اس کے سبیخ چہرے کو دیکھا وہ شاور لے کر نکلا تو نصر پر سوئی ہفزہ پر پڑی اس ایک ہفتے میں وہ یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ نین کی بہت بکی ہے اب بھی وہ بے خبر سو رہی تھی ہفزہ اس نے نرمی سے اس کے گال تپ تپائے وہ ہون کر کے دوبارہ سو چکی تھی ہفزہ اٹ جائیں ورنہ میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا اس کی دمکی پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی ریان آپ کو سونا کیوں نہیں پسند مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ تو اس نے بے بسی سے پوچھا آپ کو نیند آ رہی ہے نرمی سے اس کے بالوں کو چہرے سے اٹھایا جو اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی نہیں میں بس اٹھ گئی بالوں کو پن اپ کرتے اس نے آنکھوں کو زبردستی کھولا نیند آ رہی ہے تو سو جائیں درمی سے کہتے وہ اس کی نتنی پر جھکا نہیں سب اٹھ گئے ہوں گے نا بریک فاسٹ ریڈی کروں گی نا فیزی کے ساتھ وہ پل بر میں سرک ہوئی سب کتنی فکر ہے شہر کی بلکل نہیں اس نے گہری نظروس اس کی جانب دیکھا آپ کبھی تو حیال رکھتی ہوں مو بنا کر کہتی وہ ریان کا اپنی اپنی سی لگی چھوٹی سی ایک اور شرارت کرتا وہ جریسنگ میرر کے آگے آکھڑا ہوا خفظہ نے دیکھا وہ آفیس کے لیے مکمل تیار تھا بلو ڈریس پین پر وائل شرڈ پہنے وہ آستین کی کپ فولڈ کر رہا تھا اب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی اس کی آنکھیں بلکل ریبہ جاسی تھی بڑی بڑی کالی آنکھیں صاف گندمی رنگت پر وہ کالی آنکھیں بہت سہرنگیز لگتی تھی جانتا ہوں آپ کا شوہر بہت ہینسم ہے پورے حق سے دیکھیں آپ کہیں ہوں والوں پر برش پھیرتے ریان کی نظر جب شیشے میں نظر آتے اس کے اکس پر پڑی تو مسکراہت دبا کر اسے دیکھا مجھے جانا ہے اس کی آواز پر خفظ سے نظریں چھراتی وہ تیزی سے بات روم کی جانی پا گی سیلز ڈپارٹمنٹ میں ہائرنگ کی تھی آج آج انٹرویو کے لیے اپائنمنٹ کیا ہے کچھ لوگوں کو بارہ سے پندرہ لوگ ہیں میرے یار میں فرحان دیکھ لے گا ناشتے سفاری کو کر حیدر نے ریان کو مخاطب کیا جو اب ریبہ کی گلاس میں جوس نکال رہا تھا یار انٹرویو والا کام آپ کو پتا ہے میں نہیں کر سکتا وہ جنجل آیا نئے لوگوں سے ملنا اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو میری اور حیدر کی میٹنگ ہے فرحان آج دیکھ لو تم ریان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے خاموشی سے اس بات میں سری لائے ریان کی کہی کوئی بات ان تینوں میں سے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا ریبہ بیٹا کالج کے لیے میں نے لیو کی اپلیکیشن دے دیئے رات میں اپنے بچے سے بات کروں گا میں صحیح ہے ٹیشیو سے اس کا چہرہ ساہب کرتے اس نے حیدر کی جانب دیکھا وہ آج رات میں اس سے رحصتی کے متعلق بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا اس سے وہ سب بھی کچھ حد تک واقف تھے اوکے دارجل میں نہیں جاؤں گا اس کی بات بہت وہ خوشی سے کھل اٹھی اس سے تو بس اس بات سے مطلب تھا کہ کچھ دنوں تک پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی اس کے انداز پر حیدر مسکرہ اٹھا اور بھئیہ میں فیضی نے مظلومیت سے پوچھا تمہیں جانا ہے تم حریم کو بھی پک کرو گے رہبردار جو کہ فضول حرکت کی اس کے ساتھ فرہان نے متنبی انداز میں کہا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شروعات خمیشہیں فیضی کی جانب سے ہوتی ہے بھئیہ میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا ریپا کی لیو کی بات اس سے حضم نہیں ہو رہی تھی فرہان کی گوری پر مو بسور کر رہ گیا علینا یہ کون ہے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے اس کی نظر گلاس ڈور سے باہر دیکھتے اس نے برابر کڑی اسسسٹن سے پوچھا تھا ساری انٹرویو کے لیے آئی ہیں فائل اس کے آگے رکھتے علینا نے جواب دیا اس کی بات پر اس نے گہری نظروں سے سامنے دیکھا نظریں اب بھی گلاس ڈور سے نظر آتے منظر پر ٹکی تھی جہاں وہ بیٹھی اپنی کال کے انتظار کر رہی تھی انٹرویو شروع ہونے میں ابھی وقت تھا گلاس یک درفہ ہونے کی بنا پر اندر کا منظر باہر سے دیکھنا ممکن نہیں تھا اس کے دائیں بائیں دو لڑکے بیٹھے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں مرچر سی بھر گئی انہیں فوراں اندر بیجیں باقیوں کو کہتے ہیں سلیکشن ہو گئی ہے کوٹ اٹھا کر کھڑے ہوتے اس نے اپنے محسوس سنجیدہ انداز میں کہا سر یہ لڑکی اس کی کوالیفیکیشن ہماری ڈیمانز کو میٹ نہیں کرتی علینا نے حیرانی سے اپنے باز کو دیکھا اس سے یاد تھا پشلی بار جب اس نے انٹرویو لیا تھا تو تین دن تک مسلسل اٹھائیس لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی کسی کو سلیکٹ نہیں کیا تھا آج بھی نہ ملے ہی سلیکٹ کر بیٹھا تھا فرہان اس سے یوں بھی سمجھ نہیں آتا تھا مس علینا آپ سے جتنا کہا جائے اتنا ہی کریں سرد لہجے میں کہتے وہ سل ہاتھ میں لے چکا تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے میں آئی کامن کچھ دیر میں اس کی دیمی مگر پر اعتماد آواز ابری تھی آپ آل ریڈی اندر آ چکی ہیں اس کے تنزیہ انداز پر اس نے چونکر فرہان کی جانے دیکھا آنکھوں میں شناسائی کی رمہ کبری سوری سر سر جھکا کر دیمی آواز میں کہا گیا فرہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا آج بھی وہ سادہ سی شلوار کے میریز کے ساتھ سفید چادر میں تھی چادر کو دائے جانب سے چیرے کے آگے کافی آگے تک گرائے وہ لڑکی اسے آج بھی کافی دلچسپ لگی تھی جی بیٹھیں اسے چیر کی جانے بشارہ کرتے وہ خود بھی آگے ہو کر بیٹھا ہاتھ کیسا ہے سنجیدہ لہجم اس سے پوچھا اس کی بات پر وہ اچھلی پڑی بھلا یہ کوئی سوال تھا انٹرویو میں پوچھنے والا اسے دیکھا فرہان کے لبوں پر مسکراہت ابری جسے وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا جی تو ایسا ہے ہم آپ کو اپائنٹ کر چکے ہیں لیٹرہ بائی مس علینا سے لے لیں گی مس سنجیدگی سے کہتے اس نے بات دوری چھوڑی ارسا اپنے ڈاکیومنٹس اس کے آگے سے اٹھاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اگر نوکری اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کبھی اس جہرس کے پاس جواب نہیں کرتی جس کی بوری نظر اس کے بچے پر تھی دلی دل میں اسے سلواتیں سناتی اجازت طلب نظون سے اسے دیکھا شور اب کل سے جائن کر سکتی ہیں اس کے جواب سے پہلی وہ نکل گئی تھی ارسا لبو پر مسکراہت ابری شام کے سائے اپنے پر پھیل آ رہے تھے سردوہ جسم کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی اس نے ہاتھ کو خود میں بینچتے چادر کا گیر اپنے گرد مزید تنگ کیا وہ ہلکی سی چادر جو مسلسل استعمال سے مزید گس گئی تھی اس جدید ٹن کے مقابلے کے بالکل قابل نہیں تھی آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا جو اچھا نہیں تو بورا بھی نہیں گزراتا کیونکہ اس ہٹلر سے آج اس کا سامنا نہیں ہوا تھا ہاتھ کے لئے وہ پہلے ہی ڈے کیئر سینٹر میں بات کر چکی تھی چونکہ آفس سے چند قدم کی دوری پر تھا اس وقت بھی وہ ہاتھ کو ڈے کیئر سینٹر سے لے کر نکلی تھی اب ہاسٹرل تک جانے کے لئے اپنی روڈ کے بس کے انتظار میں کھڑی تھی جب اچانکی تیز رفتار گاڑی اس کے آگے سے گزرنے کے ساتھ ہی اتنی تیزی سے ریورس ہوئی گاڑی کے رکنے پر اس نے چمبے سے اس جانب دیکھا اگلے ہی لمحے گاڑی سے نکلتے فرحان کو دیکھ کر اس کے موہ کا زاویہ بگڑا ابھی تو اس ہٹلر سے سامنا نہ ہونے پر خوشی کا پوری طرح اظہار بھی نہیں کر پائی تھی اور اب وہ سامنے کھڑا تھا علامیہ بس اتنی سی خوشی اس نے بے بسی سے آسماء کی جانب دیکھتے سوچا اتنی دیر میں وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو اپنے ازلی روبدار لہجے میں پوچھا اس کے آفیس سے نکلنے کی تقریباً 45 منٹ کے بعد وہ خود نکلا تھا اسے دوسرے سٹاپ پر کھڑا دیکھ وہ خود کو روک نہیں سکا ارسانے خاموش نظروں سے اسے دیکھتے خاد پر اپنی گریفت مزید صحت کی یہ ہٹلر آج بھی اس کے بچے کو گھو رہا تھا فرحان نے گہری نظروں سے اس کے جانب دیکھا ایک ہاتھ میں ہاتھ کو گود میں لیے دوسرے ہاتھ میں اپنا اور ہاتھ کا بیک دامے وہ یقیناً بس کے انتظار میں کھڑی تھی لیکن آفیس میں ہاتھ اس کے ساتھ نہیں تھا تو یقیناً ابھی ہاتھ کوئی لینے آئی تھی سامنے ڈیک ایر سینٹر کا بورڈ وہ دیکھ چکا تھا اس کے نظروں سے ہائف ہوتی وہ کچھ دور جا کھڑی ہوئی تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں میں بات کر رہا تھا تم سے اور مجھے اپنی بات کے نظر انداز ہونا پسند نہیں بتاؤ کیا کر رہی یہاں آفیس سے نکلے تمہیں پورے پنتالیس منٹ گزر گئے ہیں اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر اسے گھورتا ہوا دوبارہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا اسے دے کر خاد اس کی جانب ہمکنے لگا عرصہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اس کے غصے میں مزید اصافہ ہوا تھا یہ شخص ہوا مہا میں اس کے بچے پر قابض ہو رہا تھا میں آپ کے پاس کام کرتی ہوں جس کی آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں آپ کے ذرحرید گلام نہیں ہوں جو آفیس ٹائمنگ کے بعد بھی آپ مجھ سے میرے ذاتی معاملات میں جواب طلب کریں اس کے انداز پر عرصہ نے بھی کوئی لحاظ کی اسے کھری کھری سنا دی تھی اس کے پر اعتماد ہونے کے باوجود بھی فرہان نے محسوس کیا اس کے لہجے میں خوف تھا جس سے وہ اپنے لہجے کی تل ہی تلے چھپانا چاہ رہی تھی وہ بار بار خاد کو خود سے قریب سے قریب تر کر رہی تھی جیسے ابھی کوئی اسے چھین کر لے جائے گا یہ تمہارے ہی بچہ ہے نا گہری نظروں سے ہاتھ کی جانب دیکھتا اب وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کی بعد پر ایک پل کیلئے وہ بالکل سن ہو گئی تھی آنکھوں کے آگے اندیرہ سچانے لگا بےہیا عورت تمہاں کے لانے کی لائک نہیں ہے سائن سائن کرتے دماغ میں ہزاروں جملے گونچنے لگے خاد کو حد سے لگائے وہ لڑ کھڑائی عرصہ وٹ ہیپن ٹھیک ہو تم فرحان کا اپنے لفظوں کی سنگینی کا حساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کہہ چکا تھا میرا بچہ میرا بچہ یہ ہاد میرا بیٹا طلاق طلاق چاہیے تجھے نہیں دوں گا میں تجھے طلاق سنا تُنے ساری زندگی میرے نام پر پڑی رہے گی تُو وہ گناونی آواز وہ جو کبھی سننا نہیں چاہتی تھی اس کی سماتو میں مسلسل گونچ رہی تھی آنکھوں سے آنسو لڑک کر آریس پر آٹھہ رہے تھے سامنے کڑا فرحان نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا اسے صرف اس کے لب ہلتے نظر آ رہے تھے آج نبی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ الٹے قدموں پیچھے ہڑ رہی تھی ارسا سٹاپ کیا ہوا پلیز بتاؤ مجھے میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں اسے یوں پیچھے ہڑتے دیکھ وہ دو قدم آگے بڑھا اس کے ایک جملے پر اس کی یہ حالت اسے الجا چکی تھی بیگ اس کے ہاتھ اسے گر چکے تھے ہاتھ کو خود میں بینچتے وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی آنسو سے اس کا چیرہ مکمل بیگ چکا تھا اس طرح بیجنے پر ہاتھ بھی بری طرح رو رہا تھا ارسا ہوش میں آ تم اپنے بچے کو خود نقصان پہنچا رہی ہو فرحان نے ہاتھ کو اس کی گود سے لینے کی کوشش کی جو رونے کی وجہ سے سر ہو رہا تھا وہ فورا ہی بازو میں اسے تھامے پیچھے اٹھی فرحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ اپنے خواسوں میں نہیں تھی پیچھے سے آتی بس کے حارم کی آواز پر فرحان نے پریشان ہوتے پیچھے دیکھا بس اسے کچھ ہی دوری پر تھی ایک جڑکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا وہ کسی ڈالی کی مانی جھولتی سڑک سے دور جا گری خواد بھی اس سے کچھ دور گر گیا تھا جٹکہ شدید ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی گھٹنوں کے بعد سڑک کے دوسرے کنارے پر جھکا بس دعوں اڑاتی ان کے بہت نزدیک سے گزر گئی تھی گہری سانس لیتے بوری طرح روتے ہوئے خواد کو گود میں اٹھا کر نرمی سے تپ تپاتا وہ تیر کسی تیزی سے اس کی جانی بڑھا بعض اسے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا وہ لڑ کھڑا کر نیچے گری کچھ لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اسے سوجنے کا موقع دیئے بغیر ہی اسے دوبارہ کھڑا بھی کر چکا تھا میرا بچہ مجھے دیں نظریں جکائے روندے لہجے میں کہتی وہ کچھ دیر پہلے والی عرصہ سے بہت مختلف لگ رہی تھی زلط اور شرمندگی کا حساس تھا جو ہر احساس پر حاوی ہو رہا تھا ابھی کچھ لمحے پہلے اس کی جان بچا کر اگلے ہی لمحے اسے تھپڑ لگا چکا تھا چادر جو پہلے سرک کر شانو پر آگیری تھی اسے جیسے تیسے اٹھاتی اس کی گودھ سے ہاتھ کو لینا چاہا تم ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہو کے کیلی جا سکو گاڑی میں بیٹھا میں ڈراب کروں گا تمہیں اس کی حالت کے پیشے نظر فرحان کچھ نرمی سے بولا نظریں اس کے گال کے خون چھلکاتی رنگت پر ٹکی تھی اس کا اپنا ہاتھ ابھی تک جنجنا رہا تھا تو اس کے گال پر اتنی شدت سے پڑا تھا اس کا کیا حال ہوا ہوگا وہ مزید کوئی بحث کی بغیر گاڑی کے جانے بڑی دماغ سنو رہا تھا اس کی کنڈیشن واقعی ایسی نہیں تھی کہ وہ ہاتھ کو لے کر اکیلی جا سکتی فرحان نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ تو پھر کسی کڑوے جملے کی انتظار میں تھا اس کے یوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جانے پر جھک کر اس کے بیکز اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھتے ہاتھ کو لیے جرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جو خاموشی سے اس کی گود میں بیٹھا اپنا انگوٹا موں میں ڈالے دوسرا ہاتھ اپنی ماں کی چہرے پر پھیر آتا فرحان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو آنکھیں موندے سیٹ کی پوشٹ پر سر ٹکائے بیٹھی تھی وہ شادی شدہ تھی اس کی طلاق ہو چکی تھی وہ یہ بھی جانتا تھا لیکن آج اس کی بعد پر اس کا ریاکشن اور بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا ایسی کیا بات تھی کہ ایک جملے پر وہ یوں تڑپ اٹھی تھی عرصہ باہر آو گاڑی ایک پرائیوٹ ہسپتال کی پارکنگ میں روک کر اس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا گرنے کے باعث اس کے پیر میں اچھی آسی چھوٹ لگی تھی عرصہ نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے ہاتھ کھولی منتظر کھڑا تھا بینہ کچھ کہے وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھی یہ ڈاکٹر فردوس ہماری فیملی ڈاکٹر ہے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں اپنے پیر پر بینڈیچ کروا ان سے اور بھی کہیں چھوٹ آئیے تو وہ بھی دکھا دینا ہاتھ کا بھی چکپ کروالو گر گیا تھا یہ بھی اور ڈاکٹر کے روم کا دروازہ کھول کر ہاتھ کو اس کی گود میں دیتے وہ رکا اور گال پر بھی مرحم لگوا لینا آری بات نظریں چورا کر کہتا وہ باہر نکلا وہ بولی اب بھی کچھ نہیں اس ترزائیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی اندر کی جانب بڑھی ڈاکٹر فردوس کو اس نے گاڑی میں کال کر دی تھی اس کی موجودگی اسے ڈسٹرپ کرتی اسی وجہ سے وہ خود اندر نہیں گیا کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ کے ساتھ باہر آئی اسے گاڑی میں بٹا کر باقی کی میڈیسنز اور کچھ جوس وغیرہ لیے اسے ہسٹرل کا اڈریس بتا کر وہ پھر سے آنکھیں مون گئی تھی وہ ہسٹرل میں رہتی تھی یہ جان کا فرہان کو حیرت نہیں ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس کے حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا گاڑی یہی روک دیں ہسٹرل سے کچھ پہلے اس کے کہنے پر اس نے گاڑی روکی دیکھیں فرہان مرتضی آج جو ہوا وہ غیر ارادی عمل تھا جس طرح میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کس حق سے آپ نے میری اور میرے بچے کی جان بچائی اسی طرح میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ کس حق سے آپ نے میرے چیرے پر تھپڑ مارا یوں بھی اس طرح کہ تھپڑا مجھے درد نہیں دیتے صرف تظلیل کا حساس ہوتا ہے وہ بھی کچھ دیر کیونکہ اگلے ہی پل ایک اور زلالت مقدر ہوتی اپنی چادر دروست کرتے اس نے اپنے محسوس پور اعتماد انداز میں جواب دیا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی فرہان کو کچھ کہنے کی کوشش کرتے دیکھ ہاتھ کی اشارے سے اسے روکتی وہ مزید بولی بس ٹاپ سے ہسپیٹل تک اس دھپڑ سمیت جو آپ نے کیا اس کا شکریہ مگر آئندہ میرے یا میرے بچے کے ذاتیات میں دہل دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے ریزگنیشن لیٹر ایک دو دن میں آپ کو مل جائے گا اور یہ وہ پیسے جو آپ نے میرے بیٹے کی اور میری میڈیسنز پر لگائیں پانچ پانچ ہزار کے تین نوٹ ڈیش بورڈ پر رکھتی وہ مضبوط لہجم اسے باور کرواتی خاد کے نرمی ستھام کا گاڑی سے اتری وہ متحیر سا اسے دیکھ کر رہ گیا پیچھے فرحان مرتضیٰ کی نظروں نے اس کے اوجل ہو جانے تک اس کا پیچھا گیا ریبا یہ اس طرح کرو بیٹا وہ آج بھی اسے انڈے بیٹ کرنا سکھا رہی تھی جو اس دنی کی طرح ریبا نے ارد گرد سے ساتھ خود پر بھی کافی حتہ گرائیا ہوا تھا فیضی نے مسکراتے ہوئے حفظہ کی جانب دیکھا وہ بہت نرمی سے ریبا کو سمجھا رہی تھی ریان کی شادی پر وہ سب ریبا کے لیے فکر منتے حفظہ اسے اتنے پیار سے ڈیل کرے گی اس کا اندازہ اس وقت انہیں نہیں تھا ریبا کی زد پر وہ روز اسے کچھ نہ کچھ بنانا سکھاتی تھی نتیجتاں کچھن کا نقشہ بدل جاتا تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی ریبا کو ڈانٹی ہیں سہتی سے پیش نہیں آتی تھی بابی آپ کتنی پیاری ہیں سویرزی آپ کی بین کس پر چلی گئی ہے خفظہ کے ساتھ تیزی سے سبزیاں کٹ کرتے فیضی کی زبان بھی اسی تیزی سے چل رہی تھی رینر کی تیاری میں وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا کیونکہ ریبا جتنا اس کا کام بڑھاتی تھی خفظہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کب آگ چکا ہوتا تم بھی لڑتے ہی رہتی ہو نا اس سے ورنہ حریم اتنی بھی بری نہیں ہے چکن بوائل ہونے کے لیے چڑھاتی خفظہ نے سادگی سے جواب دیا فیضی اور ریبا یوں بھی اس سے کافی حد تک اٹیچ ہو گئے تھے اب مانتی ہے نا بری ہے وہ بی بی ایلیفنٹ دیکھا نہیں تھا اپنے اس دن اس نے میرے بالوں کا جنازہ نکال دیا تھا اس کی بات پر چہکتا وہ بول رہا تھا ریان کی اشارہ کرنے پر مو بناتا کچن سے نکلا خفظہ کی پشت اس کی جانب ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکی پانی لینے کے لیے آتا ریان دروازے پر ہی رک گیا اس کی غیر موجودگی میں ان کی باتیں اسے بہت مزا دیتی تھی جہاں اس کی سیمی ہوئی خرنی پوری طرح شیر نہیں بنی ہوتی تھی خفظہ آئیم سوری میں تمہیں بہت انگرتا ہوں نا تم بھی تو فیضی و فران بھی ہے جتنی اچھی ہو مجھے ڈانٹی بھی نہیں ہو اب میں انڈا نہیں سیکھوں گا تاکہ کپڑے بھی گندے نہیں ہوں اور کچن بھی کل سے میں روٹی سیکھوں گا اپنے ہاتھوں نیچے فرش پر دیکھتے ریبہ نے پولے گالوں سے اس کی جانب دیکھا جس کے ماتے پر ایک شکن بھی نہیں تھی وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہی تھی اس کے انداز پر حفظہ کھل کھلا کر رسی اوہو دا جان کی جان تمہارے دا جان کی جان بستی ہے تم میں اور میری تمہارے دا جان میں تو تم پر گصہ میں کبھی نہیں کر سکتی تمہیں حساس ہے یہ بہت ہے اور میری گڑیا بہت جلدی سیکھ جائے گی پیار سے اس کے بالوں کو بگاڑتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بعد پر ریان نے مخبت سے اس کی جانب دیکھا ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے مزید پیاری ہوتی جا رہی تھی حفظہ میں گڑا ہوں اس کے گڑیا کہنے پر ریبا نے گڑا پر اپنا پورا زور لگایا بھئی گڑا تو تم اپنے دا جان کی ہو نا میری تو گڑیا ہو وہ بھی اپنی بعد پر ڈٹی رہی تھی ریبا بچے جلدی سا ہاتھ پہ ارواز کر کے آئیں کپڑے نکال دیں وہ بھی چینج کر لیں دا جان اس کی آواز پر ریبا خوش ہوتی اس کی جانب آئی قریب آ کر گلے لگنا چاہا پھر اپنے ہاتھوں کے جانب دیکھتی گال پھولائیں ریان مسکراتے اور جھک کر اس کی پیشانی چومی ابھی آتا ہوں خواد سے اشارہ کر کے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب آگی اس کے جانب کے بعد ریان حفظہ کی جانب گھوما جو خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو آپ نے میرے گڑے سے کہا وہ ان سے کہنی کی بجائے آپ ڈائریکٹ اس کے داجان سے بھی تو کہہ سکتی ہیں اس کا روخ اپنی جانب کر کے مسکراہت دبا کر کہا کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے وہ پوری طرح پھسی تھی اوہ ریلی کچھ نہیں کہا اس کی نتنی کو دیکھتے اس نے سرگوشی کی ریان یہ کھانا جل جائے گا پلیز چھوڑ دیں گبراتے اس کا دیان رکھے ہوئے کھانے کی جانب کرواتی وہ التجاہ یا نظروں سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی پہلے وعدہ کریں کہ کمرے میں آپ ریبہ کے داجان سے وہی کہیں گی جو آپ نے ان کے گڑے سے کہا ہے اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے مزے سے کہا اس شہرس کے کان بچار ہیں دلی دل میں بڑھ بڑھاتی وہ ایک اور ہتاب دے چکی تھی اسے کہنا مخبت اب بھی زندہ ہے کسی کی آنکھ سے بہتے آبگینوں میں کسی کی یاد میں جلتے ہوئے بے لاغ سینوں میں اجڑے شہر کے روتے سسکتے مکینوں میں مخبت اب بھی زندہ ہے ریبہ داجان کا بچہ آئی داجان اپنے بچے سے کچھ مانگے تو آپ دیں گی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس نے اس کی پیشانی چومی میں سب کچھ دے دوں گا داجان میرا نیو والاور ٹارگٹ گن بھی آڈر بھی کیا ہے نا وہ بھی دے دوں گا اس نے اب تک کسی سب سے قیمتی چیز کا نام لیا فرحان کے ساتھ حیدر نے تشوید سے ریان کی جانب دیکھا اس نے سب کو لاؤنج میں اسی مقصد سے بلایا تھا فیضی بھی سنجیدہ سے ریان کی جانب دیکھنے لگا اسے روستی کی بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی تو کیا وہ وقت اتنی جلدی آ گیا تھا داجان اپنی جان کے لئے کوئی فیصلہ کریں گے تو میرے بچے کو بروسہ ہے نا مجھ پر میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا اپنی جان کے لئے اس کی بعد پر ریبہ نے زور زور سے نفی میں گردن ہی لائی آپ جانتی ہیں نا آپ کا نکاح ہوا ہے حیدر سے اس نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا میں حیدر کی بیوی بناوں اس بعد میں ساری لاتس نے تائید کی میری جان جب کسی سے نکاح ہوتا ہے تو وہ ہمارا لائف پارٹنر بن جاتا ہے پھر ہم نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اس کے دکھ سکھا ساتھی بن کر حیدر آپ کا شور ہے نا آپ کا لائف پارٹنر آپ کی زندگی کا ساتھی ہے وہ ہم اپنے گھٹے کی شادی کر دیں گے پھر میرا بچہ حیدر کے ساتھ رہا کرے گا سنجیدگی سے کہتے وہ باغور اس کے بدلتے تصورات دیکھ رہا تھا پر میں تو آپ کہوں نا آپ نے کہا تھا آپ پیار کرتے ہیں داجان آپ پیار کرتے ہیں پھر کیوں نہیں نا میں نہیں بنوں گا ایدر کی بیوی داجان مجھے نہیں بننا میں آپ کہوں داجان میں نہیں اس کی گوہ سے سر اٹھاتی وہ اٹھ کری ہوئی آنسو بری آنکھوں سے ریان کی جانب دیکھتی وہ بے یقینی سے بول رہی تھی ریان نے زبد سے آنکھیں میچھی کیا کچھ نہیں تو اس کی نگاہوں میں شکوا بے یقینی اسی لمحے سے تو وہ ڈرتا تھا ریبہ بیٹا ہم ہمیشہ کے لئے نہیں بیج رہے تمہیں میری جان شادی کے بعد ساری لڑکیاں اپنی شہر کی گھر جاتی ہیں میرا بچہ فرحان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیار نہیں کرتا فیضی کو کوئی نہیں بیج رہا میں نہیں جاؤں گا میں کہیں نہیں جاؤں گا داجان میں میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا داجان مجھے نہیں بیجیں داجان میں مر جاؤں گا وہ تڑب کر رو رہی تھی آنسو گال پر روانی سے گر رہتے جنہیں وہ آج بے دردی سے رگڑ رہی تھی وہ بن پانی کی مچھلی کی ماند انہیں بھی تڑپا رہی تھی ریبہ میری جان داجان کی جان میری بات سنیں پلیس اس نے تڑب کر بکارا وہ آج کسی کی سننی نہیں رہی تھی ریبہ میری طرف دیکھو یہاں دیکھو میں نہیں جانے دوں گا تمہیں کہیں اسے سینے سے لگاتے فیضی ریان اور حیدر کی جانب دیکھا اس کی بہن ہی نہیں تھی اس سے پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی کرائم پارٹنر تھی وہ جتنا بھی لا پرواہ ہو جاتا تھا مگر ریبہ کے معاملے میں وہ شدت پسندی کی خط درجہ سنجیدہ تھا بھئیہ ہم اس سے پیار نہیں کرتے کیا پھر ہم کیوں بیج رہے ہیں اسے بھئیہ یہ بہت چھوٹی ہے وہاں سب نہیں ہوں گے یہ ہم سب کے بغیر کیسے رہے گی گھٹنوں کے بال ریان کے آگے جھکا وہ نم لہجے میں کہتا ان کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا بہت پیار کرتے ہیں فیضی پر اس پیار میں ہم اس کا مستقبل دعو پر نہیں لگا سکتے فیضی تم بھائی ہو بیٹا تم مضبوط ہو وہ فرحان مرتضی تھا اپنے جذبات چھپانا جانتا تھا بیوی پلیز میری بات سنیں میری جان ایک بار بات سن لیں خیدر نے بے بسی سے پکارا نہیں بیوی نہیں نہیں ہوں میں بیوی میں دا جان کا ہوں میں پلیز بس دا جان کا ہوں خیدر میں نہیں دا جان دا جان نہیں میں نہیں جاؤں گا بے رب سے جملے کہتی وہ فیضی کے بازوں میں گری ریبا بچے پلیز میری جان آنکھیں کھولیں دا جان کو دیکھیں نہ بچا ریان کو لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا ریان وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کن لفظوں میں اسے دل آسا دے پچھلے دو گھنٹو سے ریبا کو ہوش نہیں آیا تھا ریان نے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا پچھلے دو گھنٹو سے وہ سب ہسپتال میں تھے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہفظہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی مجھے میرے دل پر گرتی محسوس ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہے میں اسے پیار نہیں کرتا ہفظہ اس کے دا جن اسے پیار نہیں کرتے زبد کی شدت سے رگیں تنی ہوئی تھی خفظہ نے آج پہلی بار اسے اتنی بکری حالت میں دیکھا تھا جاکٹر نے کہا انہاں سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے وہ دیکھیں ابھی تو جرب بھی ہتم نہیں ہوئی انشاءاللہ ہوش آ جائے گا اسے اس شہرس کو اس حال میں دیکھنا ہفظہ کے بس میں نہیں تھا وہ خود بھی اسے یوں دیکھ کر بکھر رہی تھی بھئیہ وہ ابھی تک نہیں اٹھی دیکھیں نا اس کے گھٹنوں میں سر رکھے فیسی نے روندے لہجے میں کہا فیسی اٹھو یہاں بیٹھو کچھ نہیں ہوا اسے بیٹھو یہاں بھائی کو پریشان نہیں کرو مزید فرحان نے اسے اٹھا کر ساتھ چیر پر بٹھایا اس کے بعد پر ریان کی خالد مزید حراب ہو رہی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج کے دن مزید کوئی نقصان ہو ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تو وہ یہاں اسپطال کے بیٹھ پر کیوں لیٹی ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہے ہمیں نہیں کرنا ہوں اسے روست بھائیہ وہ نہیں چاہ دی تو ہم ایسا نہیں کریں گے نا وہ روتے ہوئے چیہا تھا فرحان اسے ڈانٹوں نہیں میں بات کر رہا ہوں اسے فیسی میرے پاس آتا ہوں ریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ آمتے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ نہ مانکو سے اسے دیکھتا خاموشی سے بیٹھ گیا آج بھی اگر میں ریبہ سے بات نہیں کرتا تو یہ حیدر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہم کتنا بھی اسے چاہ لیں اس حقیقت سے مو نہیں پھیر سکتے کہ وہ ہمارے پاس حیدر کی امانت ہے اگر وہ روستی کا مطالبہ کر بھی رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے ہماری پہن کا شہر ہے وہ آج نہیں تو کل اسے اسی کے ساتھ روست کرنا ہے ہمیں اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ اسے باور کروا رہا تھا میں جانتا تھا کہ وہ اٹیچہ سب سے اتنی آسانی سے نہیں مانے گی لیکن اتنے شدید ریاکشن کی توقع مجھے نہیں تھی انہیں اس آل میں دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے فیضی اور جہاں تک بال روستی کی ہے تو اگر ریبہ راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ان کی پوری رضا مندی سے ہوگی روستی جب بھی ہو جائیں اتنی دیر میں حیدر پہلی بار بولا تھا یہ بار ٹھیک تھی کہ وہ مزید اس کی دوری نہیں چاہتا تھا لیکن اس طرح تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ روستی کی بات پر اس کی بیوی ہسپتال پہنچ جائے گی میں اسے تمہارے ساتھ آج ہی روست کروں گا ہسپتال سے تم اسے لے کر جاؤ گے ریان کی بات پر حیدر نے چونکر دیکھا ریان پر آج ہی آج تو وہ بہت ڈسٹرپ ہے میں اسے تمہارے ساتھ آج ہی روست کروں گا ہسپتال سے تم اسے لے کر جاؤ گے ریان کی بات پر حیدر نے چونکر دیکھا ریان پر آج ہی آج تو وہ بہت ڈسٹروب ہے خفصہ نے ہلکا سا احتجاج کیا میں بار بار نہ نہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں نہ خود کو حفظہ وہ ہر بار اس بات پر اسی طرح ریاکٹ کرے گی مجھ میں حمد نہیں اسے دوبارہ اس طرح دیکھنے کی حیدر تو روستی چاہتا ہے نہ تو لے جاؤ اسے جب وہ منٹلی طور پر سٹ ہو جائے گی تو ولیمہ آرینج کر لیں گے حیدر کی جانب دیکھتے اس نے کرب سے آنکھیں مینچی داجر میں نہیں جاؤں گا داجر میں مر جاؤں گا اس کی سسکتی آواز اس کی سماتوں میں گونج رہی تھی آنسوں آنکھوں کے کونے سے داڑی میں جذب ہوئے بھائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے ابھی خوش میں نہیں آئی وہ خوش میں آنے کے بعد اسے ہینڈل کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا کچھ دن بعد ہم پھر اس سے یہی بات کریں گے وہ پھر اسی طرح ڈسٹروب ہوگی اسے بار بار تکلیف دینے سے بہتر ہے یہ فرحان ریان کی بعد سے پوری طرح اتفاق رکھتا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا ریبہ کے خوش میں آتی ریان یا حیدر کو ڈونڈے گی ایسے میں اسے سنبھال لے گا نہیں ریان ابھی میں ریبہ کو لے کر نہیں جاؤں گا ان کے خوش میں آنے کے بعد میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کی رضا مندی پر ہی میں انہیں لے کر جاؤں گا اور وہ بھی پوری رسم و روایات کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ریبہ کی جانب دیکھا جو نیم و آنکھوں سے ارد گرد دیکھ تھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی اسے خوش میں آتے دیکھ فرحان اور حفظہ کی روکنے کے باوجود ریان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا وہ جانتا تھا وہ کیسے مانے گی داجان وہ بے یقینی سے اسے یوں بائی جاتا دیکھنے لگی وہ کیسے اسے ملے بغیر چلا گیا اس کے لئے یقین کرنا ممکن ہی نہیں تھا ہیدر داجان آنکھوں میں نمی لی اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہاتھ کی پوشت پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے کرا کر رہ گئی ریبہ یار پلیز لیٹی رہیں ڈرپ لگی ہوئے میری جان وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا اس نے نفی میں گردن ہی لائی اس کے پیار کرنے پر وہ پھر سے رونے لگی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے نکلتے تکیہ میں جذب ہو رہے تھے اسے یوں روتے دیکھ ہیدر پہلو بدل کر رہ گیا ریبہ پلیز اس طرح نہیں روئیں میری جان طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا بس نہیں چل رہا تو اسے سینے سے لگا کر سارے آنسو اپنے اندر اتار لے میں داجان ہیدر الفاظ ساتھ چھوڑے دے شھ نہیں روئیں اس طرح جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا ہمیشہ وہی ہوگا نرمی سے اس کے آنسو چنتے وہ کرب سے بولا داجان حفا ہو گئے ریبہ بیٹا نہیں ہوئے داجان حفا تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم مل کر داجان کو منا لیں گے خفصہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا درد ہو رہا ہے نرمی سے اس کے ہاتھ کو سولایا جس پر خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابر رہی تھی تھوڑا سا ہو رہا ہے خاد اٹھا کر تھوڑے اس سے کا اشارہ کرتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی ٹھیک ہو جائے گا بھی ان سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوٹا بس کرو بھئی رو رو کر ہمیں رولایا اب اپنا ہتم ہی نہیں ہو رہا کب سے خاموشی سے کڑا فیضی آنکھیں نکالتے بولا مطلب حد ہی نہیں ہو گئی نہیں تم بھی آ جاؤ آہستہ سے اٹھتے اس نے دونوں بازو پھیلائے کر جاؤں گا میں اس نے فیضی کی جانب دیکھتے مو بنا کر کہا یہ جرپ ہتم ہو جائے پھر چلتے ہیں اس کی پیشانی چوم کر فرحان نے حیدر کی جانب دیکھا اپنی بیوی کو اب تو خود ڈیل کر لے اور فیضی تم کی سوشی میں ریبہ کے بیڈ میں ارجسٹ رونے کی کوشش کرے چلو باہر حیدر کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس نے باقیوں کو باہر آنے کے اشارہ کیا فیضی بھی مو بناتا ان کے پیچھے گیا کمفرٹر اس پر درست کرتے وہ اس سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا تھا کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ ہسپتال سے آئے تھے خفصہ فیضی کے ساتھ اس کے لئے سوپ بنا رہی تھی فرحان کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا اس کے بار برا پوچھنے کے باوجود بھی ریان اس کے پاس نہیں آیا تھا اس طرح کیوں مجازیت دے رہی ہیں ریبہ اس کی خالد دیکھتا وہ اب بباس ہو رہا تھا آنکھیں اتنا رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی ماتے پر بکرے بال رنگت میں زریعہ گل رہی تھی دا جان بہت ہفاہ ہیں میرے پاس بھی نہیں آئے اس کے ہاتھوں پر سر رکھے سسک رہی تھی مان جائیں گے دا جان ریبہ وہ ہفاہ رہ سکتے ہیں آپ سے یوں رو رو کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں رونا بند کریں اور مجھے بتائیں کیا بات ہوفزدہ کر رہی ہے آپ کو یادی سب کی ہوتی میری جان ساری لڑکیوں کو اپنے شور کے گھر جانا ہوتا ہے دیکھیں ہفظہ بابی بھی تو آئیں ہیں آپ کے دا جان کے ساتھ اسی طرح فران بھائی کی وائف بھی آئیں گی تو میں اپنی بیوی کو کیوں لے کر نہیں جا سکتا نرمی سے اسے ساتھ لگائے وہ اسے سمجھا رہا تھا میں دا جان کے پاس کیسے آؤں گا پھر مجھے ناشتہ بھی نہیں کروائیں گے دا جان رات میں مجھے ڈر لگے گا کوئی نہیں ہوگا میرے پاس دا جان بھی نہیں فیضی بھی اور فران بھائیہ بھی نہیں کوکو بھی مجھے مس کرے گا میں بھی دا جان اور بھائیہ کو مس کروں گا اور آپ نے اس دن ڈانٹا بھی تھا آپ کے ساتھ جاؤں گا تو کتنا ڈانٹیں گے میرے کپڑے بھی لے لیں گے جیسے اس دن لے لیے تھے اور عجیب عجیب کپڑے دیئے میں رویا تھا پھر بھی ڈانٹ رہے تھے دا جان نہیں ہوں گے تو سب مجھے بچہ سمجھ کے ڈانٹیں گے ماریں گے بھی دا جان کے ساتھ میں سٹرونگ ہوتا ہوں میں بچہ نہیں ہوں اس کے سینے سے لگی اسی کی ڈیر ساری شکایت کرتی وہ اپنے کپڑوں سے لے کر اپنے کتے کوکو تک سارے حجات اس کے گوش گزار کر رہی تھی اس کے بالوں پر لب رکھے مسکرہ اٹھا اس کی معصوم سی بیوی کے مسائل بھی معصوم تھے ہم یہ تو واقعی بہت سیریس ایشو ہے اتنی ساری پرابلمز ہو جائیں گی مرسا جانے پر اس کی تصدیق پر مزید زور زور سے سری لاتی وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی میں آپ کو روز دا جان سے ملوانے لے آیا کروں گا رات میں ڈر لگنے پر آپ میرا ہاتھ لے سکتی ہیں اور کپڑے آپ گھر پر میرے سامنے جیسے چاہیں پہن سکتی ہیں اب مان جائیں ناریبا پھر دا جان بھی مان جائیں گے نا اس نے پولے گالوں سے اس کی جانب دیکھا خیدر نے بینہ ایک لمحہ دیر کی اس بات میں سری لائے ریان پہلی دفعہ اس سے ہفا ہوا تو اس سے منانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی کہیں کہیں دل میں حیدر سے دوری کا بھی خوف تھا کمرے میں دائل ہوتا ریان دروازے پر ہی رک گیا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا روز صبح جوس کس کے لیے بنائے گا کون اس سے بار بار سب کی شکایت کرنے آئے گا رات میں ڈر لگنے پر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر سونے کے لیے نہیں آئے گی کون روز صبح اس سے دا جان آئی لیو کہے گا بے احتیار آنکھوں کے کونے گلے ہوئے کہ بیٹیاں کیوں اتنی جلدی بڑھی ہو جاتی ہیں اسے لگ رہا تھا ابھی کل ہی تو وہ ننے قدموں سے چلتی اسے داجن کہہ کے پکا رہی تھی اور آج وہ اسے اس کی روسطی کے لیے منا رہا تھا کل ہی کی تو بات تھی سپورٹس ٹے میں فرسٹ آنے کے بعد میڈل اس کے گلے میں سجا رہی تھی اسے اپنے آس پاس اس کی ننی کلکاریاں گونچتی محسوس ہو رہی تھی اسے زد کر کے اپنی پسندیدہ ڈیش بنوانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا اس کی تو دل کی رونک تھی وہ اس گھر کی تو رونک بعد میں اس سے تھی ریان کا تو دل آباد تھا اس سے ہم ہی حدف ٹہرے ہم ہی بسمل اور ہم ہی پہ تانہ زنی ستم بھی تیرے گلے بھی تیرے یہی سہی تو یوں ہی سہی شام رات میں ڈل چکی تھی سیاہ آسمان تلے چمکتا چاند جگ مگاتے تارے اور ارد گرد پہلی پولوں کی ہشبک کچھ بھی تو اس کے اندر کا موسم بدل نہیں پا رہا تھا وہ نہ جانے کتنی دیر سے اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں سوچوں میں گم کھڑا تھا ریبا کے اسپطال سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا شام تک تو ریبا کی فکر میں وہ دماغ سے مہو ہو گئی تھی لیکن اب فراغت کے لمحات میں ایک بار پھر پوری شان سے اس کے تصور میں آ کھڑی ہوئی تھی وہ پہلی اپنی بینیازی خود اعتمادی سے اسے اپنی جانی متوجہ کر چکی تھی اس کے بچے کو ساتھ دیکھ کر اس نے اپنی دل پر پہرہ بٹایا اگلے دن اسے آفس میں دیکھا وہ حیران ہوا تھا پھر اس کے ڈاکومنٹس پوری طرح دیکھنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے اس پر وہ حیران نہیں ہوا کیونکہ پچھلے دو ملاقاتوں میں وہ اتنا اندازہ تو لگائی چکا تھا کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے اسے آفس میں دیکھتے اس کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس تقریباً نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے جاب کے لیے اپوائنمنٹ کر لیا وہ سات گھنڈے نظروں کے سامنے رہے گی یہی بہت محسور کن احساس تھا میرا بچہ میرا بچہ یہ خاد میرا بیٹا اس کی لڑکڑاتی آواز سماتو میں گونجی بچے کے ذکر پر وہ یوں ہی ہوزدہ ہو جایا کرتی تھی اس کے لہجے کا خوف فرہان کو اب بھی محسوس ہو رہا تھا ایسا کیا ہوا یہ سوال اسے صبحوں سے بچین کی ہوئے تھا دیکھئے فرہان مرتضی آج جو ہوا وہ غیر ارادی عمل تھا جس طرح میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کس حق سے آپ نے میری اور میرے بچے کی جان بچائی اسی طرح میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ کس حق سے آپ نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا یوں بھی اس طرح کے تھپڑ آپ مجھے درد نہیں دیتے صرف تظلیل کا حساس ہوتا ہے وہ بھی کچھ دیر کے لیے کیونکہ اگلے ہی پل ایک اور زلالت مقدر ہوتی ہے اس کا پورے اعتماد لہجہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ فرہان مرتضی کو گائل کر گئی تھی باسٹراب سے ہسپتال تک اس طپر سمیت جو کچھ آپ نے کیا اس کا شکریہ کتنے طریقے سے اسے شرمندہ کر گئی تھی عرصہ نظروں کے سامنے اس کے گال کی خون چلکاتی رنگت آئی بے احتیار اس نے ہاتھ سامنے رکھے گلدان پر دے مارا وہ چیہی نہیں تھی اس پر گسہ نہیں ہوئی تھی بینہ ایک لفظ کہ وہ اسے جتا گئی تھی کہ وہ اسے تھپڑ مارنے کا کوئی حق نہیں رکھتا عرصہ دروازے پر کھڑا ریان زیرے لب بڑھ بڑھ آیا اس سے کوئی بات کرنے آیا تھا اس کی خالت دے کر آہستہ سے اس کے قریب آیا فرہان پاگل ہو گیا ہو کیا کر رہے ہو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ فکر مندی سے بولا اس سے اچانک اپنے کمرے میں دیکھا فرہان حیران ہوا تھا بھائی آپ کچھ نہیں بس وہ ہاتھ لگ گیا آنکھیں چھرا کر کہتے اس نے جلدی سے گلدان کا ٹوٹا ہوا حصہ اٹھانا چاہا چھوڑو سے بے وکوف مزید ہاتھ کٹے گا اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑے لیتے ریان نے اسے جڑکا عرصہ نام ہے اس کا اس کے ہاتھ سے نرمی سے خون ساف کرتے ریان نے سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھا بھائی وہ اب اس کا ہاتھ نام کر سامنے رکھی چیر پر بیٹھ چکا تھا اس سے سمجھ نہیں آئے ریان کو کیا بتائے فیضی اور ریبہ کے مقابلے میں وہ ریان سے اتنا قریب نہیں تھا ریان ان سب سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اس کی خود کی نیچری اس حد تک ریزور تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے اتنے بڑے ہو گئے اور تم کے مجھ سے اپنے احساسات چھپا لوگی صبح سے تمہارے چیرے پر جو یہ شرمندگی چاہی ہوئی ہے یہ مجھ سے چھپا لوگی یہ بھی بول گئے کہ ہسپتال سے واپس ہم تمہاری گاڑی میں آئیں پچھلی سیٹ پر رکھیں لیڈیز اور بیبی بیگز غالباً تمہارے تو نہیں ہیں اس کی بعد پر فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا مطلب آدھی بات تو وہ پہلے سی جانتا تھا تم میرے بھائیو فرحان میرا فہر میرا مان سب تم سے جوڑا ہے میں تم پر خود سے زیادہ بروسہ کرتا ہوں فرحان تم کبھی کچھ غلط نہیں کروگے پسند کرتے اسے تو نکاح کر لو مہر حفظہ جائیں گے تمہارا رشتہ لے کر تم مجھے بتاؤ کہاں رہتی ہے وہ بینڈیج کرنے کے بعد فرس ٹیٹ کا سارا سمان باکس میں رکھ کر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا میں نے آپ کا مان برقرار نہیں رکھا بھائی میں نے خاتھ اٹھایا اس پر آپ نے میری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی بھائی کہ میں ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤں وہ بھی وہ لڑکی جو پہلے ہی نظر میں میرے دل میں بس گئی ہے میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا پر میں کیا کروں وہ بالکل بھی اپنے خواہس میں نہیں تھی مجھے یوں دیکھ رہی تھی بھائی میں اس کی نظریں نہیں بھول پا رہا یہ حیالی میرے لیے سوہانے روح تھا کہ اگر وہ اس گاڑی کے نیچے آ جاتی تو اس پر مجھے شدت سے حساس ہوا کہ میں تو لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں گزار پاؤں گا اور اسی پر میں نے اسے خود سے بدگمان کر دیا اپنے جذبات میں اسے نقصان پہنچا دیا جس سے کچھ لمحے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں نئیوں فہر کے قابل بھائی گھٹنوں کے بال ریان کے آگے بیٹھے ہوئے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا ریان حیران و پریشان سا اس کی سرخ آنکے دیکھ رہا تھا اس کا وہ بھائی جو ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا جسے اظہار کرنا سیرے سے ہی نہیں آتا تھا وہ آج بھی ٹھیک طرح بتانی پا رہا تھا یہ بہت ظرف کا کام ہے فرحان اس کا بچہ اس کے لیے بہت اہم ہے یہ بات تو تم جانی گئے ہو تم باپ بن کر اس کے بچے کی پروش کر سکتی ہو تو بے شک تم اس سے نکاح کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن شادی کے بعد اس سے یا اس کے بچے کو کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد اس کے ایک ایک آنسو کے بھی تم جواب دے ہوگی اور یہ نہیں بولنا کہ ہماری بھی ایک بہن ہے جسے ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرنا میں نہیں چاہتا ہماری کی کوئی بھی غلطی میری ریبا کے آگیا ہے پیار سے اس کے بالوں میں خات پھیڑتا وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا لیکن انداز متنبی دا میں نہیں جانتا بھائی کہ میں اسے مخبت کرتا ہوں یا نہیں نہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھے پسند ہے اور میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پر ریان دلکشی سے مسکر آیا تو کب جاؤں پھر میں آپ کی دلہن لینے پہلے وہ تو مان جائے دلہن بننے کے لیے بھائی وہ تو ریزائن کرنے کی دمکی دے کر گئی ہے مجھے معصومیت سے اسے دیکھ کر کہتے وہ ریان کو چھوٹا سا بچہ لگا جو غلطی ہو جانے کے بعد مظلوم سی شکل بنا کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو میرے بچے تھپڑ مارنے کے بعد تم کیا امید کر رہے تھے اسے مسنوئی حفگی سے اس کی جانب دیکھتے کہا وہ تو اس کی فکر میں وہ شرمندگی سے سر جکا گیا بہت ہو فکر میں مزید نقصان پہنچا دی ہے اپنی شدت پسندی نہ تھوڑی کم کر لو غصے کے معاملے میں میرا گڑا بلکل تم پر گیا ہے تمہاری طرح شدت پسند ہے وہ بھی چلا فریش ہو کر سو جاؤ مسکرا کر کہتا ہے اس کا سر تپ تپاتے وہ اٹھ کر آؤ اپنے گڑے کے ذکر پر ہمیشہ ہی یہ دلنشی مسکرات اس کے لبو پر پھیل جاتی تھی وہ یہاں اس سے ان بیگز کے ہی متعلق بات کرنے آیا تھا بھئیہ اپنے گڑے سے تو مل لیں جب سے آئیے سب سے آپ کے بارے میں پوچھ رہیے فرہان کی بات اس کے بڑھتے قدم تمیں میری خمت نہیں ہو رہی فرہان کچھ میں اتنا خوصلہ نہیں ہے اس کے پیچھے مڑے بغیر کہنے کے بعد بھی فرہان جانتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہا ہے آپ خود بھی جانتے ہیں آپ اسے یوں رات بر نہیں چھوڑ سکتے چلیں جائیں اس کے پاس اس کی بات سے اتفاق رکھتا تھا وہ کب اس سے یوں نراز ہو کر رہ سکتا تھا کتنی بار دروازے سے اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں واپس گیا تھا اس حالت میں یوں چھوڑنے کے لیے تو ایک لمحے کے لیے بھی دل امادہ نہیں ہو رہا تھا یہ سوپ پی لو ریبا پھر میڈیسن بھی لینی ہے خفصہ نے سوپ کا باول ہیدر کی جانی بڑھایا ریبا اٹھیں میری جان تھوڑا سا پی لیں اس نے آہستہ سے اسے سہارہ دے کر بٹھایا وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتی دوبارہ کمفرٹن میں گس گئی دا جان دا جان گٹی گٹی آواز میں کہتی وہ اندر ہی سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی خیدر نے بے بسی سے حفظہ کی جانب دیکھا جو خود بھی پریشان سی ریبا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ریبا بابی اور میں نے بہت مینے سے بنایا بلکل ویسے جیسے تمہیں پسند ہے پیلو بہن فیضی کے کہنے پر تکیہ میں مو گسائے ریبا اٹھیں بیٹا ریان کی آواز پر اس نے جڑکے سے کمفرٹر پہنکا اپنی حالت خات کا درد سب بھول گیا تھا یاد تھا تو بس یہ کہ اپنے دا جان کو پورے دن کے بعد وہ اب دیکھ رہی تھی ریان کو سامنے پا کر حفظہ سائیڈ پر ہوئی دا جان اب کہاں تھے میں رویا اتنا رویا اب ہفہ ہو گئے تھے دا جان پرامیس میں سب مانوں گا ساری باتیں کبھی بھی منع نہیں کروں گا آئے بھی نہیں میرے پاس جانتا تھا اب دا جان کے علاوہ اس کی بیوی کو کچھ نظر نہیں آئے گا دا جان کا گڑا میرا بچہ اتنا کیوں رونا رہا ہے میرے بیٹے کو اس کے بالوں میں لب رکھتے اس نے نرمیس سے بیٹ پر اپنے ساتھی بٹھایا آپ ہفہ ہو گئے تھے نا سب اچھا نہیں لگ رہا تھا دا جان اس کے سینے میں مور چھپائے وہ منمن آئی تھی میں ہفہ نہیں تھا میری جان دا جان کبھی ہفہ نہیں ہو سکتے اپنے چھوٹے بچے سے کبھی بھی نہیں اسے خود میں بینچ تھے اس نے مضبوط لہجے میں کہا سچول ہفہ نہیں تھے جلدی سے چہرہ اوپر کی جانی بٹھا کر استفسار کر رہی تھی خیدر کا کہہ کہا گنجا بلکل بھی نہیں میں اپنے گڑے سے کیسے ہفہ سکتا ہوں میری جان پھر آپ کیوں نہیں آئے میں نے اتنی بار بلائے دا جان میں وہاں تھا نا دیکھیں یہ دیکھیں نا کیا کیا سب نے اتنا درد ہوا دا جان آپ کو بلانے کے لیے ہاتھ ایسے اٹھایا نا تو اور درد ہوا روتے ہو اس سے شکوا کرتے اپنی کلائے اس کی جانی بڑھائی جس کی پشت ڈرپ لگنے کے وجہ سے سوج گئی تھی خون کی ننی ننی بوندے بلابی کلائے پر نمائی نظر آ رہی تھی ریانے آنکھیں میچی اس کی یہی تکلیف تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا بہت درد ہوا میرے گڑے کو اس کی ختیلی لبو سے لگاتے اس نے دیمے لہجے میں پوچھا جواب ان سورو شور سے اس بات میں ساری لاکر تصدیق کی گئی اب کبھی نہیں ہوگا اس دن بھی تو کہا تھا دا جان پھر درد ہوا جواب فوراں حاصل تھا نہیں اب دا جان کبھی نہیں ہونے دیں گے اپنے بچے کو تکلیف ایک بار بھی نہیں ہوگا درد پر آپ پرامس کریں اس طرح پریشان نہیں ہوں گی طبیعت حراب نہیں ہوگی تو یہ بھی نہیں لگانے دیں گے نرمی سے اس کی سوجی آنکھوں کو سولاتے اس نے حیدر کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیا یہ نہیں پینا دا جان اس نے ہاتھ سے سپون دور ہٹایا تھوڑا سا پی لیں بیٹا بہت کوشش کے بعد اسے آدھا سوپ پلانے میں کامیاب ہو گیا تھا اب یہ میڈیسن بھی خیدر نے جلدی سے میڈیسن ریان کی جانی بڑھائی حیدر کی باتیں مان لیے میرے بچے نے اب حیدر کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتے نا بیٹا کمفرٹ اور دروست کر کے اس نے حیدر کی جانب دیکھا جو اب اس کے پہلوں میں آ بیٹا تھا حیدر میری باتیں مانیں گے نا دا جان پھر میں بھی مان جاؤں گا اس کے کندے پر سر رکھے اس نے اگاہ کیا حیدر کیا بات مانیں گے بیٹا ریان نے حیرانی سے حیدر کی جانب دیکھا یوں تو بہت ساری شرائط تھا آپ کے گڑے کی قابل ذکر یہ کہ روز آپ سے ملوانے لانا ہے سوتن گئیں گا خیدر نے گہری سانس لے کر اس کے ساتھ چپ کی ریبا کی جانب دیکھا یہ تو بالکل ٹھیکہ میرے گڑے نے اس کے کہنے پر وہ کھل کھلائی تھی خیدر نے مخبت سے اسے یوں ہستے ہوئے دیکھا اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا احترام کر لینے پر وہ یوں ہی کھل اٹھتی تھی تجھے تکنا تجھے سننا تیرا ہسنا مچل جانا ہمارے غم کے آنگن میں فقط دو چار خوشی آئیں کافی دے وہ ریان کو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے دیکھتا رہا دل نے شدت سے اس کی جگہ ہونے کی خواہش کی تھی اس کے بالوں کی نرمی انگلی کے پورو پر محسوس کرنے کی خواہش جا گی اس کے سو جانے کے بعد اس کی پیشانی چونکر ریان اسے اشارہ کرتا خاموشی سے کمرے سے نکل گیا وہ دیرے سے اس کے قریب ہوا آنکھوں سے دیکھ کر تکتی نہیں تھی پلکے جب قائب بینائی نہ جانے کتنی دیر اسے یوں ہی تکتا رہا خواہش بڑھا کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوا پھر بالوں کو گنے سلکی نرم بال جو ہمہ وقت اس کے ماتے پر بکھرے رہتے تھے جھک کر نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھے وہ حق رکھتا تھا اس کی معصوم ادائیں اس کی شرارتوں پر سب پر میری معصوم سیریبہ کتنا ستاتی نہ یاراب ہٹیلی پر لب رکھتا آرام سے کمفرٹر اس پر درست کرتے سائیڈ پر رکھے سوفے پر ٹک گیا نظریں اب بھی اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھی اس نے پلکیں اٹھا کی اکثر نیند گرہیں ہیں کھول ڈالی سینہ اس شب میں غلابی سی ایک شفق سی کھل اٹھی ہے افق پہ دیکھو سہر کا پیرہن کھلا ہے کمرے میں دائل ہوتے اس کی نظر سوفے پر سمٹ کر سوتی حفظہ پر پڑی وہ جانتا تھا وہ اس کے انتظار کرتے کرتے سوئیے سامنے ہی چائے کا ایک بڑا مگ ٹیبل پر رکھا تھا ریبا کو صلاح کر واپس آنے میں رات چاہے کتنی بھی ہو جا وہ چائے کی کپ کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی وہ اگر اپنے عمل سے اس کے لیے مخبت کا اظہار کرتا تھا تو وہ بھی بینہ کچھ کہے اس کی ضرورت کا حیاء لگتی اس سے جڑے لوگوں سے مخبت کرتی اپنی مخبت کا حق ادا کر رہی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کے دل کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی خفظہ نرمیس اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اسے تھام کر بیٹھ تک لائیا وہ اٹھی نہیں تھی اس کی نیند حد سے زیادہ پکی تھی شرارت سے مسکراتا وہ سنہری چمکتی نتنی پر جھکا وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی ریان کچھی نیند سے اٹھائے جانے پر روحانسی ہو رہی تھی اس دن کچھر میں ریبہ سے کچھ کہہ رہی تھی آپ آج میں وہ سننے کے موڈ میں ہوں اس کے بالوں کو پونی سے ازاد کرتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا آپ نے صرف وہ سننے کے لیے مجھے نیند سے اٹھایا اس نے حیرت سے اسے دیکھا مطلب صرف وہ سننے کے لیے اسے گہری نیند سے اٹھا کر بٹھا دیا نہیں صرف سننے کے لیے تو نہیں اٹھایا مسکراتے اس کے بالوں کو اپنے انداز میں بل دیتے اس کی جانب دیکھا اس کا اشارہ سمجھتی خفصہ نے بینڈ اس کے ہاتھ میں تھمائی جنہیں لگا کر اس نے ستائیت سے اس کے بالوں کو دیکھا خمیشہ کی طرح آج بھی اس کے بالوں کی بریڈ بنا چکا تھا آپ کے بال پہلے سے بھی بہت ہوبصورت ہو گئے ہیں نرمی سے اسے قریب کرتے کا اس کے بال اب بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھے اس کی تاریخ پر وہ سرخ ہوتی سر جکا گئی وہ جانتی تھی ریان کو اس کے بال پسندے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہے ہیں مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے سائے ٹیبل پر رکھی وہ جانتا تھا وہ اب اپنے بالوں کا پہلے سے بہت زیادہ حیال لگتی رات میں بقائدگی سے آئلنگ کرتی یوں بھی اس کا بات ریک مطلیف ہیئر کیئر آئیٹم سے بھر رہا تھا اپنی شیو کٹ رکھنے کے لیے کر چکا تھا وہ خر طرح سے اس کے رنگ میں ڈل رہی تھی بالوں کے ساتھ اپنا بھی حیال رکھا کریں مجھے آپ کے بالوں کے ساتھ آپ بھی پسند ہیں آپ کی آنکھیں آپ کی باتیں سب انگلیوں کی پوریں اس کی آنکھوں پر پھیری ریان اس کی پھسی پھسی آواز نکلی تھی مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بالوں کا بہت حیال لگتی ہے یار ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو اور آپ اب بھی ریان پر یٹکی ہیں اظہار سننے کے لیے تو مجھے سال پر انتظار کرنا ہوگا جل کر اس کے انداز میں اپنا نام لیتا وہ خفظہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا اگلی صبح و ناشتے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تو اب بھی گہری نیند سو رہی تھی رات کی میڈیسن کی وجہ سے شاید گنودگی زیادہ تھی ریان اسے تین دن کے بعد جمعے کے روز رحستی کی ڈیڑ دی تھی جب تک اسے لاہور جا کر ممہ بابا سے بھی بات کرنی تھی ورنہ دل تو اسے تین روز کے لیے بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا نرمی سے ماتے سے اس کے بال اٹھائے وہ اس کے جاگنے سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا جاگنے کے بعد وہ معصومیت سے اس سے سوال کرتی اس کے ارادے کمزور کر دیتی تھی بالوں کو انگلیوں سے سمارتے اس کا غات دھام کر نرمی سے روئی سے ہتیلی ساہف کرنے کے بعد اس پر کریم لگایا اب آپ کو لینے برات کے ساتھ آنگا ریبہ اس کے بالوں پر لب رکھ دے اس کے سرانے کارڈ رکھا ایک مخبت بری نظر اس پر ڈال گا گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ دروازے کی جانب بڑھا وہ اس کی چیزیں لیے کافی دیر سے ہسٹل میں اس کے روم کے باہر کھڑا دستک دے رہا تھا رات اس نے کیسے گزاری تھی یہ وہی جانتا تھا صبح ریان کے روکنے کے باوجود بھی جیسے تیسے ناشتہ کرتے ریبہ کو سوتے میں ہی پیار گر کے وہ سیدھا اس کے ہسٹل آیا تھا باہر اس نے خود کو اس کا کزن بتایا تھا ساتھ اس کے بیک سے اس کا کارڈ دکھانے پر اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی اندر سے کوئی جواب محصول نہیں ہونے پر وارڈن نے جپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا سامنے سنگل پیٹ پر دونوں جانب تکیہ لگائے وہ خاد کو ہدھ میں سموئی بے سود پڑی تھی خاد کے مسلسل رونے پر بھی اس کے وجود میں جنبش نہ ہوتے دیکھ فرحان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا اسے تو بہت تیز بغار ہے یہ گوش بھی نہیں ہے وارڈن کے بتانے پر اس کی حالت کے پیشے نظر وارڈن کو اسے اٹھانے کا کہتے وہ خود ہاتھ کو لیے کمرے سے بائی جا کڑا ہوا وہ شاید بھوک سے رو رہا تھا فرحان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بچوں کا فیڈر کس طرح بناتی ہیں چپ ہو جاؤ ابھی تمہیں فیڈر دیتا ہوں پلیز چپ ہو جاؤ نا نرمی سے اسے گود میں اٹھائے وہ مسلسل اسے چپ کروانے کی کوشش کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں وارڈن کے باہر آنے پر وہ اندر کی جانی بڑا وہ چادر کو اپنے گرد پہلائے خوش و خواست سے بگانا وجود لیے بامشکل بیٹھی ہوئی تھی چادر سر پر نہیں ہونے کے باعث اس کی پہلی نظر اس کے بالوں پر گئی تھی اس کے بال بہت لمبے تھے لیکن بے ترتیب انداز میں جگہ جگہ سے کٹے ہوئے تھے دائیں گال ہاسا سوجا ہوا تھا فران کو شرمندگی نہیں آگے رہا اس کے ایک جملے سے وہ کس حال میں پہنچ گئی تھی سامنے چھوٹی سی ٹیبل پر اس کی کل دلائی ہوئی چیزیں ویسی ہی رکھی تھی مطلب کل سے نہ اس نے کچھ کہایا تھا اور نہ ہی میڈیسن لی تھی اس زدی لڑکی پر اسے ایک بار پھر گسا آیا تھا جس سے وہ ضبط کر گیا عرصہ تم ٹھیک ہو اسے وہ ٹھیک تو بالکل نہیں لگی تھی لیکن اسے مخاطب کرنے کے لیے کچھ تو کہنا تھا آپ کیوں آئے ہیں میرا بچہ دے مجھے اور جائیں یہاں سے کمزوری کے باعث ووڈ تو نہیں سکی تھی لیکن لہجے میں گسا نمائیا تھا میں تمہاری بیکس دینے آیا تھا میری گاڑی میں بھول گئی تھی تم کل یہاں آیا تو تمہاری حالت دیکھیں کل میڈیسن بھی نہیں لی تم نے اب چلو میرے ساتھ ہسپتال کافی تیز بغار ہو رہے تمہیں اس کے سامنے بیکس رکھتے خاد والے بیکس سے فیڈر اور دودھ نکالتا اس کے قریب رکھے تھرمس سے گرم پانی فیڈر میں لے کر دودھ بنا چکا تھا اسے پہلے واش کرتے ہیں وہ جو حیرانی سے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہی نکاہت سے نپل کی جانی بھی شارہ کیا اسے دیکھتے فرہان نے نپل صحیح طرح واش کرنے کے بعد فیڈر میں ڈال کر فیڈر ہاتھ کے موں میں دیا ہاتھ کو اس کی گود میں دینے کے بعد اب وہ ادھر ادھر دیکھتا کچھ تلاش کر رہا تھا دے دیا نا بیک اب آپ جائیں یہاں سے کیوں میری زندگی عذاب بنانے پر تلے ہیں میں ٹھیک ہوں بالکل اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بہت تیز بغار ہو رہے تمہیں بے وکوف لڑکی خود ٹیک نہیں روگی تو ہاتھ کا حیال کیسے رکھو گی اس نے ہاتھ کی جانی بھی شارہ کیا جو پیٹ بر جانے پر اب کافی خوش نظر آ رہا تھا یہ میرے جھوڑے ہاتھ دیکھیں جائیں آن سے آپ کی جھوٹی امدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے یا میرے بچے کو جائیں پلیس سمجھتے کیا ہے آپ ہوت کو جب دل چاہا تھپڑ مار دیا جب دل چاہا معافی مانگنے چلے آئے لاواری سمجھ رہے ہیں کیا مجھے میرا وارث اللہ فرحان مرتزہ جو میرے اور میرے بچے کے رزق اور عزت دونہ کا مخافیز ہے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی فرحان نے لب بینچ کر اس کی کڑوی باتیں سنی ٹھیک ہے چلا جاؤں گا میں پہلے میرے سامنے یہ کہا کر میڈیسن لو ان چیزوں کے پیسے تم نے میرے موہ پر مار دیئے تھے پھر بھی نے استعمال نہیں کیا فرحان نے سلہ جو انداز میں کہتے ٹیبل اس کے سامنے کیا بریڈ کے دو سلائس نکال کر دودھ کے ساتھ اس کے آگے کیا اس کی ڈٹائی پر وہ دلی دل میں کلستی زہر مار کے ایک سلائس اندر انڈیلتی ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس بھی حالی کر گئی تھی مسکرائے دبا کے میڈیسن اس کے آگے کیے خاموشی سے وہ بھی تیزی سے پانی کے ساتھ نگل کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہی اب دفعہ ہو جاؤ یہ گال پر لگاؤ اپنے دواؤں میں سے آئنٹ میں نکال کر اس کی جانب بڑھایا یہ درد کا بہانہ میرے ساتھ نہیں کر بے ہے عورت جانتی نہیں کیا کونوں میں مجھے انکار کرے گی وہ کرہت آواز ایک بار پھر کانوں میں گونجی وہ فرحان کو دیکھ دی اس تہزائی انداز میں مسکرائی ایسے کتنی نشانات ماضی میں اس کے وجود کا حصہ رہے تھے ان پر مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا پھر وہ کیوں ایک تپڑ مارنے پر اتنا شرمندہ یہ اتنی فکر کیا صرف ایک تپڑ کا حصہ تھی یہ اس کی شہصیت کا حصہ تھی فرحان کو اس کی مسکرائد میں تن سے محسوس نہیں ہوا اس کی مسکرائد میں کرب تھا وہ سمجھ نہیں پایا وہ کس پر ہس رہی ہے ٹھیک ہوں میں آپ جائیں دیمی آواز میں کہتی وہ ماضی سے باہر آئی تھی پلیز لگا لو سوجن ہو رہی ہے تم نے کل ڈاکٹر سے نہیں لگوایا ہوگا ورنہ اتنی سویلنگ نہیں ہوتی نظریں چڑھا کر کہتے ایک بار پھر ٹیوب اس کی جانی بڑھایا جسے اب کی بار وہ تھام گئی تھی وہ ناظر نے اب اپنی دکتی رگوں کو ناسور بننے دے گی مگر تمہارے مرہمی لمز کی بھیک نہیں مانگے گی وہ خود پہلے پڑے ایک جملے کا مفہوم وہ اسے دیکھ کر سمجھاتا وہ خاموشی سے اسے مرہم انگلیوں میں لے کر گار پر لگاتا دیکھ رہا تھا اس کا چیرہ بلکل سپار تھا تکلیف درد کچھ نہیں تھا اسے بتا نہیں پایا کہ وہ نشان وہ تکلیف وہ اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا گار کی سوجن دیکھ کر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اسے تکلیف ہوئی ہوگی پر ہاں وہ یوں اپنا درد اس کے آگے کھول کر نہیں رکھ رہی تھی یہ پیسے تم مجھے زیادہ دے آئی تھی کل تمہاری میڈیسنز اتنی مہنگی نہیں تھی تمہاری پیسے ہیں پلیز انہیں استعمال کر لینا پانچ ہزار کے دو نوٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے وہ خود ہی کمرے سے نکل گیا اس سے کوئی بہید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اسے واپس کر دیتی وہ تو چلا گیا تھا پیچھے وہ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر سنسی بیٹھی رہ گئی آنسو روانی سے گرتے چہرہ بگو رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سرونہ کس بات پر آ رہا ہے ایسے تپڑ تو کتنی اس کے چہرے پر چھاپ چوڑ چکے تھے پھر آج کیوں جو وہ دیکھ رہی تھی فرہان کی آنکھوں میں وہ یکین نہیں کرنا چاہتی تھی صرف صرف ہمدردی ہے صرف ہمدردی تھی وہ کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں ہے نہیں چاہیے مجھے کسی کی بھی ہمدردی بے رب سے جملے کہتے دونوں خاتو سے وہ مسلسل آنکھوں کو رگڑ رہی تھی آنسو اتنی روانی سے پھر اس کا چہرہ بھی گو رہے تھے یہ گال پر لگاؤ اپنے اس کی گمبیر آواز اپنے آس پاس میں حسوس کرتے بے دردی سے گال کو رگڑ ڈالا یہ یہ مرہم اس کی ضرورت یا نہیں ہے فرہان مرتضی اس کی ضرورت نہیں ہے اپنی چادر کے کونے سے گال کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی مسلسل رگڑنے کی وجہ سے گال پر خون کی بوندیں اوبر رہی تھی وہ نہ جانے کیا میٹھانا چاہ رہی تھی کون سا لمس تھا جس کا احساس جا کر بھی نہیں جا رہا تھا اپنی کیفیت سے تک کہ وہ بلند آواز میں رونے لگی اس نے چھوا نہیں تھا اسے اس نے نظر پڑھ کر دیکھا بھی نہیں تھا پھر یہ لمس کچھ سوچ کر اٹھی سائی ٹیبر پر اکی ساری چیزیں اٹھا کر ٹیرس سے نیچے پھینکنے لگی جو سیدھی نیچے کھڑی فران کی گاڑی سے کچھ دوری پر گری تھی انگریشن میں چابی گماتے فران کے ہاتھ دھمیں گاڑی سے نکل کر سامنے گری چیزوں کو دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا کیا تھی وہ لڑکی اتنی بے اعتباری اتنی بے گانگی کیوں تھی وہ ایسی این اسی پل اس کا ہینڈ بیک بھی نیچے گی رہا تھا فران نے گموں گسے کے ملے جلے تاثرات سے اوپر کی جانب دیکھا جہاں سے کمرے میں جاتی عرصہ کی ہلکی سی جلک نظر آئی تھی مطلب وہ اس کا احساس بھی اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتی تھی تم ذرا ٹھیک ہو جاؤ تمہاری خبر تو میں اچھی طرح لوں گا عرصہ بی بھی وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا زید و رنہ میں عرصہ سے کہیں زیادہ آگے گہری سانس لیتا وہ ساری چیزیں اٹھا کر وارڈن کے حوالے کرنے کے بعد بوجل قدموں سے گاڑی کی جانی بڑھا ریان نے اس کے ذمہ بہت سے کام لگائے تھا وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جا کر مزید دیر نہیں کر سکتا تھا ویسے بھی ابھی اس کا دماغ جگہ پر نہیں تھا کوئی بہید نہیں تھی اگلی بار اسے ٹیرس سے نیچے پھینک دے آ جائے گی آ جائے گی میری پیاری دلہن بھی آ جائے گی لے جائیں گے لے جائیں گے دلے والے دلہنیاں لے جائیں گے رہ جائیں گے رہ جائیں گے ٹھونس کر کھانے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے ہو ہو ڈول کی وجاتا فیضی اپنے بسوری آواز میں گانے کا بیڑا گھر کر رہا تھا ساتھی تھوڑی تھوڑی دیر میں ریبا کو خود سے لگا کر پیار کر رہا تھا نظریں حفظہ کے ساتھ بیٹی حریم پر ٹھیکی تھی بلکہ حریم کی گود میں رکھی گلاب جامن کی پریڈ پر ٹھیکی تھی سینے وہ کچھ وقفے سے موں میں ڈال رہی تھی اس کا موں مسلسل چلتا دیکھ فیضی کا دل بھی اسی سپیڈ سے جل رہا تھا حفظہ نے بہت زد سے آج ریبا کی ڈول کی رکھوائی تھی دو دن بعد ریبا کی روستی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ ریبا کی ہر رسمت آگرنا چاہتی ہے اس کے زد پر ریان نے بخوشی اجازت دے دی ارتضاء صاحب اور سمیہ بیگم کے ساتھ حیدر بھی اپنی ماما بابا کے ساتھ وہیں موجود تھا یوں وہ سب اس وقت لان میں ڈول کی کی چھوٹی سی محفل سجائے بیٹھے تھے لان کے ساری سجاوٹ بھی اس نے فیضی کے ساتھ مل کر کی تھی لان کے دونوں جانب کے جھولے کو فیضی اور حفظہ نے ساتھ ہی جوٹ دیا تھا جسے اپنے ہی لان کے مختلف پھولوں سے سجایا تھا چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹ سے درہتو کو سجائے وہ ہلکی پھلکی سی ڈول کی ارینج کرنے میں کامیاب ہو گئی تھے فران حیدر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اپنی اٹھمکی اپنی کبھی نہ ہونے والی شادی کے بھی بچا کے رکھو ہٹو سامنے سے مجھے رسم کرنی ہے پوری طاقت سے اسے پرے دکیلتے وہ دائے جانب رکھے جھولے کی جانب بڑی جس پر ریبہ بیٹھی ہوئی تھی گرین ٹراؤزر پر یالو کلر کی سمپل سی شرڈ پہنے ڈپٹا با مشکل شانوں پر ڈالے دونوں کھاتو سے تانیاں بجاتی خود بھی فیضی کا ساتھ دیتی خوشی سنے دیکھ رہی تھی ان چیزوں کو بہت انجائے کر رہی تھی انسان کی شکل بلے ہی ڈبل روٹی کے ٹکڑے جیسی ہو بات تو اچھی کرنی چاہیی بی بی الیفنٹ اس کی بات پر وہ اچھا آسا تھا پوٹا تھا مطلب کبھی نہ ہونے والی شادی سے اگر اس کی کالی سبان سچموں سے لگی جاتی تو ہائی میری دولہن انتظاری کرتی رہ جائے گی سوچ کر اس نے جرجری لی ایک منٹ ایک منٹ اس کے چینے پر سب نے حیران ہو کر دیکھا جو تیزی سے حریم کے نزدیک گیا تھا جو خود بھی رکھ کر سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی تم کیا اس جولے میں بیٹھنے کا سوچ رہی ہو اس کے قریب آ کر اس نے جولے کی جانب اشارہ کیا خدا کا ہوف کرو بیچارے کے بیوی بچوں پر ترس کاؤ اتنا بڑا بارود اس پر بیٹھا تو اس پیچارے کی تو جان نکل جائے گی جرامائی انداز میں کہتے اسے ہٹا کر خود ریبہ کے برابر آ بیٹھا خفظہ سمجھا لو اپنے اس قدو کی شکل والے تیور کو قتل ہو جائے گا میرے ہاتھ سے شادی کے ارمان دل میں ہی لے کر ہی مارا جائے گا قدو پیر پٹھ کر کہتے اس کے بال پکڑنا چاہے وہ پہلے اس کی جانب کی نکھیوں سے دیکھ رہا تھا فوراں پیچھے اٹھا اس دن اپنے بالوں کا حال وہ نہیں بھولا تھا حریم تمیز سے بڑا بائی ہے وہ ساتھ گھڑی سمیہ بیگم نے اسے جڑکا بائی تائمی بائی تو نہیں کہتے وہ جی پر کب مدمزا ہوا بائی والی بات اسے ذرا پسند نہیں آئی تھی جو بھی تھی اتنی ناپسند تو نہیں تھی کہ بائی بن جاتا نہیں ابھی نہیں لگاؤ رکو وہ جو اتنی دیر ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی دونوں کو ایک ساتھ حلدی میں ہاتھ ڈالتے دیکھ جلدی سے کھڑی ہوئی کیا وہ عریبہ اسے یوں کھڑے ہوتے دیکھ حیدر نے پوچھا اس کی بات کا جواب دیئے بھی نہ آئی وہ ہموشی سے حلدی کی تار لے کر کھڑی ہوئی داجان اکمل صاحب کی کسی بات کا جواب دیتے ریان نے اس کی پکار پر اس کی جانب دیکھا جو حلدی کی تار لیے سامنے ہی کھڑی تھی اس کا اشارہ سمجھتے وہ اس کے قریب آیا داجان کا گبدا میری جان اسے خود سے مزید قریب کرتے باری باری اس کے گالوں کو چھوما انگلیوں کی پوروں میں حلدی لے کر اس کے گال پر لگائے وہ سب سے پہلے اس سے حلدی لگوانا چاہتی تھی اب ہمیں بھی تو رسم کرنے دو فیضی کی آواز پر ریان نے مسکرا کر اسے خود سے علاق کیا بلکل کر لو رسمیں جولے پر بٹا کر اس کی پیشانی پر لب رکھیں پہلے میں کروں گا وہ جلدی سے آگیا آیا بلکل بھی نہیں فیضی پیچھرٹو حریم کافی دیر سے کھڑی ہے پہلے اسے آنے دو فرحان نے سنجیدگی سے اسے آنکھیں دکھائی ہاں میں میں ہی تو ستیلہ ہوں نا آپ سب کا وہ جی پر کر بدمزہ ہوا تم بھی لگا لو اسے اداس دے گا ریبا نے آنکھیں پھلا کر کہا اس کے بولنے کی دیر تھی ان دونوں نے اچھی ہاسی ہلدی اس کے دونوں گانوں پر لگا دی یار میری بیوی ہے میرے لئے تو کچھ چھوڑو خیدر نے بیبسی سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا جس پر پوری طرح ہلدی کا رنگ اپنی بہار دکھا رہا تھا باری باری سب نے اسے ہلدی لگائی تھی وہ کھل کھلا کر ہستی ان سب کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی ریان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی جنہیں بہت صفائی سے وہ چھپا رہا تھا اس کی یہی کھل کھلا ہٹیں تو ان کے آنگن کی رونک تھی ریبا اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے مخبت سے اسے پکارا بہت پیاری لگ رہی ہیں شرادت سے اس کی ناکھ کو چھوٹے اس کی کلائی میں پولوں کے گجرے پہنائے جو کچھ در پہلے ہی خفصہ اسے دے کر گئی تھی مہکتے پولوں کے گجرے اس کی نرم کلائیوں میں سج گئی تھی میں جانتا ہوں میں بہت پیارا ہوں شانے اچھکا کر اگلی جانب سے شانے بے نیازی سے جواب دیا گیا وہ مسکرہ اٹھا تو میری جان مجھے بتائیں نہ کتنی پیاری ہیں آپ اس کی جانب قدرے جھکر اس کے گال سے ہلائے میں گڑا ہوں نہ آپ کو نہیں پتہ گڑا کتنا پیارا ہوتا ہے وڑی آنگوں کو پھیلا کر مزید بڑی کرتے اس نے قدرے سمجھداری سے جواب دیا ہم میں تو بھول گیا تھا گڑا تو واقعہ بہت پیارا ہوتا ہے شوہ نظروں سے اس کے پھولے گالوں کو دیکھ دیکھا وہ اس کی نظروں سے بے خبر زور و شور سے ساری لاتے اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی حیدر آنگوں کو پھیلا ایک قدرے رازداری سے اسے پکارا جی قریبہ اس سے مزید نزدیک ہوا میں برائٹ بن رہا ہوں نا سب پیارے لگتے ہیں نا برائٹ بن کر میں بھی شیروانی پہن کا کتا پیارا لگوں گا پلیز میرے لی شیروانی لے آئی گا پیاری سی دارجن جیسی اور اپنی جیسی بھی اپنی شادی کا سوچتے شیروانی پہننے کے شوق نے پھر سے سر اٹھا لیا اس کی چوڑی ہتیلی سے دونوں خاتو سے کھیلتی وہ بہت آج سے کہہ رہی تھی بلکل لے آنگا میری جان پر وہ پہن کر آپ صرف میرے سامنے ہی آئیں گی کل فنکشن کے بعد میری بیوی کو شیروانی مل جائے گی اس کی جانب جھکے اس کے انداز میں کہا اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا فر سمجھتا تھا پر فنکشن میں آپ نے میری پسند کے کپڑے پہننے ہوں گے اس کے بعد آپ کو شیروانی مل جائے گی گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے شرط بتائی وہ چوبتے ہیں آنگوں کو پھیلا کر اس نے دونوں کلائی اس کے آگے کیے کل آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے آئی لائک سرپرائزز وہ اب بھی اس کی ہٹیلی سے کھیل رہی تھی خیدر میں نے آپ کی ممہ کا فرنٹ بن گیا ہوں آنکھیں پٹ پٹ آ کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا فرحان بیہ اس جلے پر نہ اب آپ بیٹھ جائیں کیا بتا اسی بانے آپ جیسے سڑیل انسان کو کوئی سنڈریلا مل جائے مجھ غریب کا بھی کچھ بلا ہو میں تو اپنی دولن کی شکل دیکھے بغیر ہی بڑھا ہو جاؤں گا خیدر کی سائیڈ سے اٹھ گیا فیضی نے اپنی ازلی دہائیوں کے ساتھ بلاند دواز میں کہا سنڈریلا وہ نفی میں گردن ہلاتا زیرے لب بڑھ بڑھایا نظروں کے سامنے چم سے اس کا بپری شیرنی جیسا سرپا آیا تھا نہیں وہ مظلوم سنڈریلا تو ہرگز نہیں تھی میری شیرنی منی من میں اسے سوچتے مسکراہت کب اس کے لبو پر آٹہری اسے محسوس ہی نہیں ہوا بھائی کہیں کوئی سنڈریلا دیکھ تو نہیں لی اس کا شیشے کا سنڈریلا چھوڑ کر گئے کیا اسے یوں مسکراتے دیکھ حریم نے شرارت سے کہا فیضی نے ہونڈ سیٹی کے انداز میں گول گمائے اس کی ایک گوری پر دونوں انسان بن گئے تھے